میں آج اپنے ڈی ڈی آئی ایش بی آر ساتھ یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ جو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سیلیکٹ بھی کرنا چاہیے پاکستان کا اربی چیف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان کا پچاسوہ جلسہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوتے ہی عمران خان نے جو ایک جلسہ کیا تھا اسلام آباد میں اس دن سے لے کر آج کے دن تک عمران خان کی ہاف سینچری مکمل ہوئی ہے لیکن اس جلسے میں عمران خان کا پارہ ہائی تھا عمران خان کا غصہ اپنے عروج پر تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کا صبر جواب دیتا جا رہا ہے ایک جانب تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال پوچھا ہے جواب مانگا ہے عوام کے بحاف پر جواب مانگا ہے تو وہیں دوسری جانب جو بات کی ہے کہ اب جو گمنام نمروں سے دھمکیاں دے گا اسے یہ قوم دھمکیاں دے جو آپ کو ڈرائے گا اسے آپ جا کر ڈرائیں اور اس سب کے اندر بڑا واضح مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کو لطاڑا گیا ہے اور ایک نیرٹی بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈیل کے بعد یا پھر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد نہ اب انٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے نہ اب عمران خان کا بیانیاں جو ہے اس میں رجیم چینج کی وہ بات کرے گا نہ عمران خان اب امریکہ مخالف کوئی بات کرے گا عمران خان نے وہ سارے کے سارے کونسپٹ آج کلیر کر دی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا عمران خان نے جس میں انہوں نے سائفر کی بات کی تھی جس میں انہوں نے پوری قوم کو آگاہ کیا تھا اس دن سے لے کر آج کے دن تک عمران خان کی مقبولیت عمران خان کے جلسوں کے اندر عوام کی تعداد بڑی ہے کم نہیں ہوئی اور چکوال کا جلسہ ان کا پچاسوں جلسہ تھا پچھلے کچھ جلسوں میں بھی عمران خان بولے ہیں لیکن آج جس طرح عمران خان نے اپنی بات کمیونیکیٹ کی ہے سپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کی آرمی چیف کی تائیناتی کی سٹیٹمنٹ پر بیان دیا کہ فوج میں غم و غصہ ہے عمران خان نے کہا کہ جب مجھے موقع ملا میں یہ ان سے سوال ضرور پوچھو گا کہ میری بات کی اب آپ کو سمجھ آئے گی اب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور اس سب پر پاکستان تحریکین صاحب ویسے بھی معاملات کو ریڈ لائن کھینچنے لگی ہے کہ نماز شریف اب پاکستان کی فوج کے سپہ سلار کا فیصلہ نہیں کرے گا اس میں پی ٹی آئی کو ایک قانونی نکتہ بھی ملا ہے فاد چودری نے ٹویٹ کیا ہے نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں نئے آرمی چیف کی تقریر کے زمن میں شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور شہباز شریف نئے آرمی چیف کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کریں گے ایسی فیصلہ سازی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور شہباز شریف اپنے حلف سے روگردانی کے مرتقب ہو چکے ہیں اتنا بڑا فیصلہ آپ کسی بھی شک کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ تو نیکسٹ لیول کی چیز ہے کہ وہ ایک اشتہاری اور مفرور بھی ہے پاکستان کے عوام پاک فوج کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں ایک سزا یافتہ مجرم کا اس ادارے کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ فوج کے وقار اور احترام کے منافی ہے اور تحریک انصاف اس سنگین قانونی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کرتی ہے اب اس کے ساتھ عمران خان کے جلسے پر آتے ہیں عمران خان نے آج بڑی واضح باتیں کی ہیں عمران خان نے کہا کہ میں اس سسٹم میں بائیس سال سٹرگل کر کے آیا ہوں اس سسٹم کو ٹھوک کر عمران خان اوپر آیا ہے عمران خان جرنیلوں کے گھروں میں سریعے لگا کر نہیں آیا سریعے کی سپلائی کر کے جرنل جلانی کے طرح عمران خان نواز شریف کی طرح نہیں آیا عمران خان جرنل جاہ کا روحانی بیٹا نہیں تھا روحانی جانشی نہیں تھا پر بھی آتا ہوں آپ کو کلپ بھی سنواتا ہوں میں یہ ان لوگوں کے لیے کلپ سنوانا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ امریکی سازش والے بیانیے پر عمران خان خاموش ہو گئے ہیں غداروں کا نہ صرف دوبارہ ذکر کیا عمران خان نے اور لگے ہاتھوں امریکی سازش کا بیانیاں بھی اب توندو تیز ہو چکا ہے ذرا یہ کلپ سنیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ امران خان کا کلپ بھی سنا تو یہ کونسپٹ بھی بہت سے لوگوں کا کلیر ہو گیا ہوگا لیکن اب یہاں پر بہت سے سوالات ہیں سوالات کیا ہیں سوال یہ ہے کہ اگر پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں تو عمران خان کی یہ سخت ترین تقریر عمران خان کا غصہ عمران خان کے صبر کا جواب دینا یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی ایک چیز آپ یاد رکھیں میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا آیا ہوں کہ عمران خان کے مذاکرات اچھے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک گھنٹے بعد وہ مذاکرات اچھے نہ رہیں ڈرامائی موڈ آ جائے ابھی تک چیزیں ٹریک پر ہیں لیکن عمران خان کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب چاہے عمران خان کے مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی عمران خان is in position of strength عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے یہ confidence ہے عمران خان کسی بیانیے پر compromise نہیں کرے گا عمران خان میسٹر ایکس میسٹر وائے کے بیانیے پر بھی compromise نہیں کر رہا عمران خان اس بیانیے پر بھی compromise نہیں کر رہا کہ نواز شریف اگلے آرمی چیپ کی تائناتی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے خیر اس پر تفصیل میں بعد میں بات کریں گے کہ یہ official secret act والا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح سے قانونی نکتہ بن سکتا ہے عمران خان اس بات پر بھی compromise نہیں کرے گا کہ امریکہ کی جو سازش ہے وہ معاملہ کیا ہے پھر جو عمران خان نے خوف کے بت توڑنے کے حوالے سے بات کی یہ ایک کلپ یاد رکھئے گا مارک مائی ورڈز یہ ذرا ایک منٹ کا کلپ سنیں بار بار سنیں اسے اور عمران خان کا confidence level چیک کریں یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا جی کمنام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو جو جو دھراتا ہے واپس دھرے اس کو جو میسٹر ایکس اور میسٹر وائے لوگوں کو دھمکیا دیتے ہیں واپس دھمکیا دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو دھرانے والے آپ ہے اس ملکی قوم عوام عوام ہے ملکہ جو ملکی قیادت عوام کا پیسہ یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دے گے وہ کر دے جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے جو کرنا ہے کرو ہم بھی کریں گے ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے خفیہ نمبروں سے ہمارے لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے میں کہتا ہوں واپس انہیں ڈراؤ ہمارے لوگوں کو دھمکیا دی جاتی ہیں واپس انہیں دھمکیا دو یہ باڈی لینگویج یہ الفاظ بہت ضروری ہے یہ مائل سٹون اگر پچاس جلسوں کا ہے تو ان الفاظ پر آپ غور کریں اور عمران خان نے جو غصے کا اظہار کیا ہے ابھی پرسوں جو کور کمیٹی کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی خبریں آئی اور خان نے کہا کہ میری پارٹی کے کچھ لوگ خود سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ کسی نے نہیں کرنی اور جو بیانیاں ہیں میری پارٹی کا وہی چلے گا مجھے کوئی بائی پاس نہیں کرے گا کوئی ڈر اور خوف میں نہیں آئے گا ناظرین اکرام اب عمران خان اقتدار میں آئے گا with یا without establishment عمران خان نے ہر حال میں اقتدار میں آنا ہے کیونکہ عوام کی زد خان بن چکا ہے عوام کا لادلہ بن چکا ہے عمران خان اور اب عمران خان کا جو موڈ ہے دیکھیں چیزیں بڑی کروشل ہیں دوسری طرف سے بھی تو کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے مذاکرات کو خراب کرنے کے لیے بھی ہر چیز کی جا رہی ہے عمران خان مذاکرات ضرور کریں گے بیٹھیں گے بھی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے عمران خان اپنا پریشر بیلڈ کرتے رہیں گے عمران خان اپنے مومنٹم کو کسی بھی صورت کم نہیں ہونے دیں گے یہ چیز بڑی واضح ہے اور آج کا جلسہ آج کی تقریر چکوال میں ہونے والی سپیچ اور یہ تین کلپس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آنے والے وقت کا آنے والے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا تعاین کریں گے مارک مائی ورڈز تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا